بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عمد عظیم ایسے موبائل کی جانب سے ایک یوڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم آئی فون سکس کا آئی کلاوڈ بائی پاس کریں گے اس کے لیے یہ بلی نائچر سوفٹ ویئر آنسٹال کیا اس کے ذریعے ہم یو ایس بی میک کریں گے یو ایس بی پی سی کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کر دینی ہے جب فور جی بی ایٹ جی بی سولہ جی بی جتنی بھی آپ کے پاس ہے تو یہ سلیکٹ ایمج فائل کرنی ہے آپ نے ادھر سے یہ ڈسکریپشن میں لنک دے دوں گا میں فائل کا یہ رین یو ایس بی والی تو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو فلیش پہ کلک کرنا ہے یہ یس کریں گے ادھر تو یہ ہماری یو ایس بی کریئٹ ہو رہی ہے آئی کلاوڈ بائی پاس کرنے کے لیے میک او ایس رن کریں گے ہم یو ایس بی کریئٹ کرنے کے بعد تو اس کے بعد ہم میک او ایس رن کریں گے اپنے پی سی کے اوپر تو اس کے ذریعے ہم اپنے آئی فون کو بائی پاس کریں گے تو آئی کلاوڈ اس کا ریموو کریں گے تو یہ سات آٹھ منٹ ادھر لیتا ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا تو ابھی ان ماؤنٹنگ ہونے کے بعد یہ ادھر اس کو ڈن کر دے گا اور اس کے بعد ہم یہ دیکھئے یہ فلیشنگ ڈن ہو چکی ہے اس کو کلوز کر دیں گے اور آپ نے اس کے بعد یو ایس بی کو ایک مرتبہ اتار کے جو آپ کی فلیش ڈرائیو ہے اتار کے دوبارہ کنیکٹ کر لیں پی سی کے ساتھ اس کو تو ابھی ہم اس کے ذریعے کمپیوٹر میک او ایس رن کریں گے یہ دیکھیں یہ ری سٹارٹ کرنا ہے آپ نے کمپیوٹر کو اور یو ایس بی کمپیوٹر اکسار لگی ہونی چاہیے آپ کی تو یہ آٹومیٹکلی جو میک او ایس ہے اس کو رن کریں گا یو ایس بی کے ذریعے یہ جب ہمارا ری سٹارٹ ہونے کے بعد کمپیوٹر اون ہوگا تو ابھی ونڈو اون نہیں ہوگی یہ آٹومیٹکلی جو جو بوٹیبل یو ایس بھی بنایا ہم نے میک او ایس کی میک او ایس رن کرنے کے لیے تو اس کے ذریعے یہ میک او ایس کا سوفٹ ویل رن کریں گا تو پھر ہم اس کے ذریعے آئی فون کا آئی کلوڈ بائی پاس کریں گے یہ دیکھیں یہ کمپیوٹر ری سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہ سوفٹ ویل رن ہوگیا میک او ایس کا یہ فرسٹ آپشن پر سیلیکٹ ہے تو یہ نیچے سیکنڈ چال رہے ہیں آپ وہ سیکنڈ ڈو میں دیکھیں گے تو وہ جب کمپلیٹ ہو جائیں گے تو یہ آٹومیٹکلی ہمارا میک اپریٹنگ سسٹم ہے جب وہ رن ہوگا یہ دیکھیں یہ تو اس کو آپ انٹر کر کے بھی رن کر سکتے ہیں تو یہ رنوں نے میں ادھر دو ایک دو منٹ تقریبا لے لیتا ہے یہ پروسیجر کرے گا اپنا کمپلیٹ تو اس کے بعد ہمارا میک او ایس رن ہوگا آپ کے کمپیوٹر پر تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کا ریڈ بٹن ضرور پریس کریں اور اس کے ساتھ جو بیل آئیک آنا ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اس کو اور شیئر ضرور کریں دوستوں کے ساتھ اور یہ فائلز کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا ادھر سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے یو ایس بی کریئٹ کر سکتے ہیں ایزیلی اس کا میتھر آپ نے دیکھ لیا ہے آپ نے میک ویس رن کرنے کے لیے یو ایس بی بوٹ ایبل کیسے بنانی ہے تو اس کو دیکھ کے آپ آپ آسانی سے بوٹ ایبل یو ایس بی بنا کے اپنے آئی فون کا آئی کلوڈ بائی پاس کر سکتے ہیں اور اس کو آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں سگنل نہیں آئیں گے آپ کے اس میتھرڈ سے فون اونلی ویڈاؤوڈ سگنل آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا میک ہے یہ میک اپریٹنگ سسٹم رن ہو چکا ہے ہمارا تو ابھی ہم فون کو بائی پاس کریں گے اس کے ذریعے یہ دیکھیں یہ ابھی آپ نے اس کو نیکسٹ کرنا ہے وہ ایرو پہ کلک کرنا ہے تو یہ نیکسٹ سٹپ پہ جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اس کو اگین کنٹینیو کرنا ہے اور اوپر یہ یوٹیلیٹی کی اوپشن ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو ٹرمینل کی اوپشن آئے گی اس پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارا ٹرمینل اوپن ہو جائے گا اور آپ نے ادھر ٹائپ کرنا ہے رین یو ایس بی آر ای ون این یو ایس بی ٹائپ کرنا ہے اور انٹر کرنا ہے رین یو ایس بی ٹائپ کر کے آپ اس کو انٹر کریں گے یہ دیکھیں یہ رین یو ایس بی لکھا ہے اور ابھی آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے تو یہ انٹر کریں گے اس کو انٹر کرنے کے بعد یہ ایک سوفٹ ویر اوپن ہو جائے گا نیو تو ادھر آپ نے ابھی اپنے موبائل فون کو ایپل فون ہے جو آپ کا اس کو کنیکٹ کرنا ہے کمپیوٹر کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ڈیٹا کیبل کے ساتھ اس کو میں نے کنیکٹ کیا اور یہ سوفٹ ویر نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا آئی فون سکس ڈویل پوائنٹ فور پوائنٹ فور ورزن ہے اس کا تو یہ ابھی ہم ادھر سٹارٹ پہ کلک کریں گے اور پھر نیکسٹ کر دیں گے اور یہ ہمارا فون ریکاوری موڈ میں ریبوٹ ہوگا یہ دیکھیں یہ ریکاوری موڈ میں آ چکا ہے ہمارا فون تو آپ نے ادھر سٹارٹ پہ کلک کر کے پاور اور ہوم کا بٹن دونوں کو پریس کرنا ہے یہ اوپن انسٹرکشن لکھی ہوئی اور کلک سٹارٹ کے نیچے ساری تو یہ پاور اور ہوم کا بٹن سٹارٹ پریس کرنے کے بعد میں نے پریس کر دیا تو جب یہ ہمارا فون چار پانچ سیکنڈ کے بعد آف ہوگا تو آپ نے پاور چھوڑ دینا ہے اور ہوم کا بٹن پریس کر کے رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ پاور کا بٹن میں نے چھوڑ دیا اور ہوم بٹن اس کا پریس کر کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی ہمارا فون ڈی ایف یو موڈ میں آ چکا ہے تو پروسیسنگ جو اس کی ہے وہ ہو رہی ہے یہ جیل بریک ہو رہا ہے یہ جیل بریک ڈن ہونے کے بعد ہم دوسری کمانڈ اپلائی کریں گے اس کے اوپر تو یہ دیکھیں فون ری سٹارٹ ہوا ہے ابھی کمپلیٹ آن ہو جائے گا فون یہ ڈن ہو چکا ہے اس کو آپ نے کلوز کر دینا تو ادھر آپ نے ابھی ٹائپ کرنا ہے رین یو ایس بی ڈیش بائی پاس یہ سکرین پہ لکھا نظر آ رہا ہے آپ کو تو ایسے آپ نے ٹائپ کرنا ہے آر ای ون این یو ایس بی ڈیش بائی پاس پھر آپ نے انٹر کر دینا ہے یہ انٹر کی ہے میں نے اور انٹر کرنے کے بعد یہ ایک سافٹ ویر اوپن ہوئے نیو تو ادھر آپ نے یو ایس بی پہ کلک کرنا ہے تو یو ایس بی پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے نیو اپشنز آ جائیں گی تو ادھر آپ نے موو آئی کلاوڈ ٹو ٹریش پہ کلک کرنا ہے اور یہ پرسنٹے سٹارٹ ہو چکی ہے ہنڈر پرسنٹ پرسنٹے جھو جائے گی تو آپ کا فون ایکٹیویٹ ہو جائے گا آئی کلاوڈ بائی پاس ہو جائے گا پرسنٹے سٹارٹ 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 پ فور واشنگ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب کریں اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نیویڈیو کے اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ